موسیقی موسیقی محترم ناظرین گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کچھ ایسے حادثات کچھ ایسے واقعات ذکر کیے گئے تھے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے اس خلیفہ نے ہر حال میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے اور جب بھی کسی نے آپ کی رہنمائی فرمائی کہ ان کا کوئی اجتہاد ان کی کوئی رائے اللہ کی رسول کی سنت کے خلاف ہے تو ایسی صورت نے فوراً انہوں نے اپنی بات سے اپنے فیصلے سے اپنے اجتہاد سے رجوع فرما لیا تو جب اس امت کا سب سے افضل انسان اپنے اجتہاد اور اپنے فیصلے سے سنت رسول کے مخالف ہونے کی وجہ سے رجوع کر سکتا ہے تو بعد کے جو لوگ ہیں حضرت ابو بکر سے کم تر درجے کے حامل ہیں تو وہ کیوں نہیں اپنے اجتہاد اور رائے سے رجوع کر سکتے ہیں یا جو ان کے ماننے والے ہیں وہ کیوں نہیں ایسے قول اور ایسے اجتہاد اور ایسی رائے سے رجوع کر سکتے ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ اس کی خواہش ہو کہ وہ کسی ایسی بات پر عمل نہ کرے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کے خلاف اس وقت میرے سامنے ایک اور عظیم حسطی اس امت کی جس کی زندگی سے ہمیں کچھ اسی طرح کی اور نصیحتیں حاصل ہوں گی کہ ہر حال میں ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرسکیں اور ہمیشہ اس کو مقدم رکھیں میرے سامنے دوسرے خلیفہ راشد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جنہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی وجہ سے فاروق کا لقب بنایت فرمائے تھا اور ان دس ہستیوں میں سے نمائی شخصیت ہے آپ کی جن کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے اللہ کی رسول نے ان سے مخاطب ہو کر کہا تھا کی تم سے پہلے بنی اسرائیل میں انبیاء کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جن سے کلام کیا جاتا تھا میری امت میں اس مرتبے پر اگر کوئی فائز ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا ہے اس راستے سے شیطان ہٹ جاتا ہے شیطان کا گزر اس راستے سے نہیں ہوتا اور اللہ کی رسول ہوتا تو وہ عمر ہوتے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی قیامت تک نبی آنے والا نہیں آپ آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں اور بے شمار فضائل اور مناقب حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر عنہ کے تعلق سے موجود ہیں بہرحال میرے سامنے حضرت عمر عنہ کی زندگی کا ایک حادثہ ایک واقعہ یہاں موجود ہے جسے حدیث کی کتابوں میں محدثین نے ذکر فرمائے ہماری شریعت کے اندر قتل کرنا ایک عظیم جرم ہے کبیرہ گناہ ہے اور ہمارے دین ہماری شریعت کے اندر انسانی جان کی بہت زیادہ قدر قیمت ہے اس کی حرمت ہے سزا بی اللہ رب اللہ نے اس جرم کی سخت رکھی ہے اللہ نے فرمایا من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکعن ما قتل الناس جمعہ جس کسی شخص نے کسی انسان کو ناحق بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تو اس نے گویا کہ ایک شخص کو قتل نہیں کیا فکعن ما قتل الناس جمعہ گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل گئے ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا خون ہے یہ اتنی عظیم حرمت ہے ہمارے اسلام کے اندر انسانی جانے کی اور جو افراد کئی انسانوں کے یا انسانوں کی بڑی جماعت کے قاتل ہوں ان کا کتنا بڑا جرم ہوگا اور ان کی کتنی سخت سزا ہوگی ایسے لوگوں کی اللہ رب اللہ جت کی ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری شریعت کے اندر اگر نہ حق کسی مرد نے کسی مرد کو قتل کر دیا ہے تو ایسی صورت میں قتل کا بدلہ قتل ہے قساس لیا جائے گا اور اگر مقتول کے وارثین قتل کو یا قساس کو معاف فرما دیں اور دیت لینے کے لئے تیار ہو جائیں تو شریعت نے اس کی گجائش رکھی ہے کہ قاتل اور اس کے وارثین مقتول کے وارثین کو دیت ادا کریں اور شریعت نے یہ دیت سو امٹ رکھی ہے جس کی قیمت بعض اسلامی ممالک میں جہاں یہ قانون نافذ ہے ایک لاکھ ریال رکھی گئی ہے جو ہماری ہندوستانی کرنسی کے اعتبار سے اٹھارہ لاکھ یا انیس لاکھ روپے کے برابر ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا جو دیت کا ملنے والا پیسہ ہے جو مال ہے اس کے وارث وہی لوگ ہوں گے جو دیت ادا کرتے اور چونکہ عورت یا مقتول کی بیوی دیت ادا کرنے والے افراد میں شامل نہیں ہے لہذا وہ اپنے شوہر کی دیت کے مال میں وارث نہیں ہوگی یہ موقف تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا لیکن جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا گیا کہ آپ کا جو اجتہاد ہے آپ کا جو فیصلہ ہے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی خلاف ہے لہذا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس فیصلے سے رجوع فرما لیا حادثہ اور واقعہ یہ ہے جس کی روایت امام ابو دعود نے اپنی سنن میں سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ سے کی ہے عمر رضی اللہ تعالی انہوں کہا کرتے تھے عدیت للعاقلت عدیت کی شکل میں جو ملنے والا پیسہ ہے وہ صرف عاقلہ کے لئے یعنی جو افراد دیت عدا کرنے کے مستحق ہیں وہی اس کے وارث ہوں گے انہی کو اس میں حصہ ملے گا وَلَا تَعْرِثُ الْمَرْعَةُ مِن دِیتِ زوجِهَا شَيَا اور ان کا موقف یہ تھا کہ عورت اپنے شوہر کی دیت میں سے جس عورت کا شوہر قتل کیا جا چکا ہے عورت اپنے شوہر کی دیت میں سے کسی بھی چیز کی وارث نہیں ہوگی یہ عمر رضی اللہ عنہوں کا موقف تھا اور ان کی رائے تھی ان کا اشتہاد حَتَّى قَالَ لَهُ عَبْزَحَاقِ ابنِ صُفیان لیکن زہاق ابن زہاق ابن صُفیان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کو یاد دلایا اور ان کو بتلایا کہ آپ کا یہ فیصلہ اللہ کیسے یہ اللہ کی رسول کے فیصلے کے خلاف ہیں زہاق ابن صُفیان کہتے ہیں کی قَتَبَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صُلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مِرے پاس اللہ کی رسول صلی اللہ سلم نے لکھا تھا ایک تحریر اللہ کی رسول نے لکھوائے تھی اور لکھوانے کے بعد ان کے پاس بھی جی تھی اور اس تحریر میں جو لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا اَنْ اُوَرِّسَ اِمْرَاتَ اَشْيَمَ الزِّبَانِ مِنْ دِیَتِ سَوْجِهَا اس تحریر میں صاف الفاظ میں یہ بات لکھی ہوئی تھی ذہاق ابن صُفیان کو کہ وہ اشیم زبابی جن کو قتل کر دیا گیا تھا اشیم زبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت میں سے وارث بنائیں گے یعنی اس کو بھی اپنے شوہر کی دیت میں حصہ ملے گا یہ ہدایت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہاق ابن صفیان کو دی تھی فرجع عمر رضی اللہ انہو لہذا عمر رضی اللہ تعالی انہو اپنی اس رائے جو اس سے پہلے ان کا فیصلہ تھا یا ان کی رائے تھی یا ان کا استحاد تھا اس سے رجوع فرما لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آنے کے بعد اور آپ کی سنت واضح ہو جانے کے بعد کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے درست نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے اپنے استحاد پر بزد رہے ڈٹا رہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہے اگر ہم صحیح معنی میں صاحب ایمان ہیں تو کسی بھی صحیح معنی میں جو صاحب ایمان ہے صحیح معنی میں مسلمان ہے اس کی اتنی جرعت نہیں ہو سکتی ہے تو یہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد تھے یہ کیسے اتنی جرعت کر سکتے تھے لہذا اپنے فیصلے سے رجوع فرما لیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ حادثہ یہ واقعہ ان کی مشہور کتاب ہے ارسالہ کے نام سے اصول فقہ کی یہ سب سے پہلی کتاب اور اہم ترین کتاب کی قرآن اور احادیث کی نصوص سے کیسے استدلال کیا جائے اس طرح کے بہت سارے اہم مسائل اس کتاب میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں اپنی اس کتاب میں اس حادثے اس واقعے پر تفسرہ کرتے ہوئے امام شافعی نے لکھا اللہ انہوں نے اپنے اس فیصلے سے رجوع فرما لیا جو فیصلہ وہ کیا کرتے تھے یہ حادثہ یہ واقعہ حضرت عمر کے علم میں آنے سے پہلے حضرت عمر اپنی اسی رائے اسی استیاد کے مطابق فیصلہ کرتے تھے جو ان کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا لیکن کہتے کہ جب ذہاق ابن سفیان کی حدیث ان کو سنائی گئی یہ حدیث سننے کے بعد انہوں نے اپنے فیصلے سے رجوع فرما لیا الہا ان خالف حکم نفس یہاں تک کہ انہوں نے جو خود ان کا اپنا فیصلہ تھا اپنا حکم تھا اس کی مخالفت کی لہذا ہر مسلمان کا یہی رویہ ہونا چاہیے یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اس امت کا دوسرا خلیفہ اور وہ بھی ہدایت یافتہ خلیفہ جن کو اللہ کی رسول نے قرار دیا ہے اس سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے اس کی رائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو سکتی ہے لاعلمی میں تو تو اگر اتنی عظیم ہستی اپنے فیصلے سے رجوع کر سکتی ہے اور اپنے سابقہ فیصلے کو قلعہ مقرار دے سکتی ہے تو وہ حضرات وہ لوگ جو حضرت عمر سے کم درجہ رکھتے ہیں وہ اپنے فیصلے سے کیوں رجوع نہیں کر سکتے یا ہم اور آپ کیوں اس طرح کے مسائل سے رجوع نہیں کر سکتے ہیں دین اور شریعت کے وہ مسائل جو قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہیں یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سریع سنت کے خلاف ہیں تو ہم ان مسائل سے رجوع کیوں نہیں کر سکتے ہمیں اللہ کی رسول صلی اللہ نے ہدایت دی تھی اور ہمارے اوپر لازم قرار دیا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے بہت سارے اختلافات وہ دیکھیں گے اور ان اختلافات کے ماحول میں تم ہی کیا کرنا ہے آپ نے امت کے اپنی امت کے سارے افراد کو یہ ہدایت فرمائی تھی فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ کہ ایسے حالات میں میری سنت کو لازم پکڑنا میرے خُلَفَاءِ رَّاشِدین کی سنت کو لازم پکڑنا خُلَفَاءِ رَّاشِدین کی سنت کیا تھی ان کا طریقہ کیا ہے میں نے اتنی مثالیں آپ کے سامنے اب تک پیش کی ہے کہ خُلَفَاءِ رَّاشِدین کی سنت یہی ہے کہ ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیا جائے ان کی سنت اللہ کے رسول کی سنت سے الگ نہیں تھی اور جہاں کہیں ایسا موقع آیا ہے کہ اگر ان کا اجتہاد ان کی رائے اللہ کے رسول کی سنت کی خلاف ہے تو انہوں نے اپنی سنت سے اپنے طریقے سے رجوع کر لیا اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر دکھائے ہے اسے لئے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اِنَّمَا كَانَ قَوْل المُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا اِلَلَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَعْتَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہلِ ایمان کی شان بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلے کے لئے بلائے تو کیا کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو اللہ اور اس کا رسول جب فیصلے کے لئے بلائے اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَعْتَعْنَا تو انہیں سمینا کہنا چاہیے کہ ہم نے یہ فیصلہ اللہ اس کے رسول کا سنا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ اللہ کی سنت ان کو پہنچ گئے ان کو معلوم ہو گئی اور سننا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے وَعْتَعْنَا اور ایسے لوگوں کی جو صحیح معنی میں صحیح بھی ایمان ایشان یہ ہے کہتے ہیں ہم نے اتعاد بھی سنا بھی سننے کے ساتھ اتعاد بھی سننا کافی نہیں ہے بلکہ اتعاد کرنا بھی ضروری ہے عمل کرنا بھی ضروری ہے وَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اگر اہلِ ایمان کا مسلمانوں کی کتاب اس کے رسول کی سنت پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائیے وَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کیا ہیں کامیاب دنیا میں بھی کامیاب ہیں آخرت میں بھی کامیاب ایسے لوگوں کو ملے گی اس مجلس کا اب وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی نششت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے اسی طرح کا کوئی اور حادثہ کوئی اور واقعہ جس میں اس خلیفہ راشد سے اجتہادی غلطی ہونے جا رہی ہو اور کسی دوسرے شخص نے ان کو یاد دلایا ہو کہ آپ کا یہ فیصلہ یا آپ کا یہ اجتہاد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم کی سنت کے مخالف ہے اور آپ نے اللہ کی رسول صلی اللہ سلم کی سنت سننے کے بعد رجوع فرما لیا ہو انشاءاللہ آئندہ ذکر کیا جائے گا وَآخر زندگی زندگی کے لیے سنت